موسیقی خواتینوں ادرات اسلام علیکم اس سے پہلے کی دو ڈاکومنٹریز میں ہم نے افغانستان پر سوویٹ ان کے قبضے اور اس کی وجہ سے ہونے والی سیاسی اور فوجی تبدیلیوں کے اس علاقے میں عمومی طور پر اور پاک فضائیہ پر بالخصوص اثرات کا جائزہ لیا تھا بدلے ہوئے احلات کی وجہ سے پاک فضائیہ پر ملک کے دفاع کی ذمہ داری نہ صرف مشرقی سردوں بلکہ مغربی سردوں پر بھی آئیت کر دی گئی تھی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی فضائیہ کے مختلف سکورڈنز کا اس جنگ میں کیا کردار اور کارکردگی رہی پشاور میں تائنات نمبر فپٹین سکورڈنز جس کا میں خود بھی حصہ تھا اسے انیس سو ناسی میں اے ڈیفنس الیرٹ کی ڈیوٹی سنبھالنے کی ہدایت سب سے پہلے ملی اور یہ ڈیوٹی پوری افغان جنگ کے دوران جاری رہی کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کی حفاظت کے لیے یہی سکورڈنز چکلالا راولپنڈی میں بھی اے ڈیفنس الیرٹ کی فرائز انجام دیتا رہا جس میں میں بھی شامل تھا میں اور میرے ساتھی پائلٹس مجموعی طور پر ہزاروں گھنٹے اے ڈیفنس الیرٹ اور کوکپٹ میں لیرٹ ڈیوٹی پر گزارتے اس کے علاوہ اسکورڈنز مغربی سردوں پر مجموعی طور پر اکیس سو بیالیس گھنٹے فلائنگ کی اس دوران دو دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے جہازوں نے دشمن کے جہازوں کا نشانہ لے لیا پہلی دفعہ مارچ انیس سو اسی کو سوویٹ یونین کے آئیل ٹوانی سکس کو انٹرسپٹ کیا گیا اور دوسری مرتبہ فروری انیس سو چھاسی میں دو مک ٹوانی ون ہمارے جہازوں کے نشانے پر تھے مگر انہیں مارنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے پائلٹس واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے آئیے اب نمبر چبیس سکورڈن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سکورڈن اکتوبر انیس سو چوراسی سے افغان جنگ ختم ہونے تک اے ڈیفینس الیٹ کی ڈیوٹی کرتا رہا مجموعی طور پر اس سکورڈن نے پندرہ سو چونسٹھ گھنٹے فلائنگ کی اور اسے تین سو پچھپن دفعہ ہارٹ سکرامل کے آرڈرز ملے اکثر اوقات اس سکورڈن کے پائلٹس انتہائی نظم و نس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرد پار اڑنے والے سوویٹ یونین اور افغانستان کے جہازوں کے برابر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پرواز کرتے تھے دشمن کے جہازوں کو مجاہدین کے خلاف حملہ آور ہونے سے روکنے میں اس سکورڈن نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا آئیے اب نمبر سیونٹین اور ٹوئنٹی تھری ائر سپرارٹی سکورڈن کی بات کرتے ہیں نمبر ٹوئنٹی تھری سکورڈن کو شروع ہی سے مغربی سردوں کا دفاع کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی جبکہ سیونٹین سکورڈن کو یہ ذمہ داری اکتوبر انیس سو چوراسی میں دی گئی نمبر ٹوئنٹی تھری سکورڈن نے تین سو چھتر کامبیٹ ائر پیٹرول مشن اڑے اور تین سو اکسٹھ مرتبہ ہاٹ سکرامبل کیا دوسری طرف سیونٹین سکورڈن نے چھ سو بیاسی کامبیٹ ائر پیٹرول مشن اڑے اور دو سو اٹھتیس دفعہ ہاٹ سکرامبل کیا اسی دوران دونوں سکورڈن کی ملک شمال میں پاک فضائیہ کے ایک ائر بیس سے کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کے دفاع کے لیے مختلف اوقات میں ڈیوٹی لگائی جاتی رہی جس سے ان دونوں سکورڈن پر بہت دباؤ رہا بدقسمتی سے دونوں سکورڈن کا دشمن کا سامنا کرنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اب بات کرتے ہیں نمبر فائیو سکورڈن کی جس کا رول ٹیکٹیکل اٹیک اور ریکارنسنس کا تھا نمبر ایٹین اور نمبر فائیو سکورڈن میراج تیاروں پر مشتمل تھے ان دونوں سکورڈن کو انیس سو چھاسی میں پاکستان ائر فوس بیس منحاس یعنی کامرہ ڈپلائی کر دیا گیا جہاں سے انہوں نے افغان جنگ میں حصہ لیا انہی دنوں میں بھی نمبر ایٹین سکورڈن میں پوسٹڈ تھا ہماری ذمہ داری افغان سہرت کے قریب کامبیٹ پٹرولنگ کرنا تھی لیکن اس مرتبہ فرق یہ تھا کہ مراج تیارے میں اضافی پٹرول ہونے کی وجہ سے یہ ایف سکس کی نسبت زیادہ دیر تک کامبیٹ پٹرولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا ان دنوں میں نمبر فائیو سکورڈن نے کل ایک سو آٹھ مشن اڑے جس میں سے چون کامبیٹ ائر پٹرول مشن بھی شامل تھے نمبر ایٹین سکورڈن نے بارہ دفعہ ہارٹ سکرامل کیا آئیے اب نمبر ایلیون سکورڈن کی بات کرتے ہیں جو ایف سکسٹین جہازوں پر مشتمل تھا اور یہ سکورڈن دوسرے جہازوں سے آنے والے پائلٹوں کی ایف سکسٹین تیارے پر ٹریننگ کے فرائض بھی انجام دیتا تھا اس سکورڈن نے نمبر نائن اور نمبر فورٹین سکورڈن کے ساتھ مل کر مغربی سردوں کے دفاع میں قابل قدر خدمات انجام دی اس سکورڈن کے انسٹرکٹرز نے کل ٹین سو چیالیس مشن کیے جس میں سے انیس سو چیاسی میں فروری سے مائی تک جب مغربی سرد پر حالات کشیدہ تھے دوسو چپن کامبیٹ ایر پیٹرول مشن اڑے اس جنگ میں ایف سکسٹین تیاروں پر مشتمل نمبر نائن سکورڈن کی بات کرتے ہیں جس نے اس جنگ میں سب سے نمائع کردار ادا کیا اس سکورڈن میں کل سولہ پائلٹ تھے جنہوں نے مسلسل چار سال تک مغربی سردوں پر انتہائی کشیدگی کے دوران سردی حفاظت کی بڑی ذمہ داری سنبھالے رکھی اس سکورڈن پر ذمہ داریوں کا تعیون اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنی آپریشنل اور ٹریننگ مصروفیات کے باوجود مغربی سرد پر نمبر نائن سکورڈن نے کل بائیس سو اکیس مشن کے ذریعے سینٹی سو دو گھنٹے فلائنگ کی جن میں لا تعداد ہارٹ سکرامبل ایسے تھے جس سرگودہ سے اڑائے گئے تھے انہی آپریشنز کے دوران نمبر نائن سکورڈن کو دشمن کے دو ایسیو ٹوئنی ٹو اور ایک جاسوس تیارے کو مار گرانے کا عزاز بھی حاصل ہوا سکورڈن کی قیادت ونگ کمانڈر رزاق کر رہے تھے ان کے بعد باقی چار سینئے موس پائلٹس میں سکورڈن لیڈر حمید قادری سکورڈن لیڈر اکرام بھٹی سکورڈن لیڈر یوسف چودری اور سکورڈن لیڈر راحت مجیب صدیقی تھے بدقسمتی سے اسکورڈن کے پانچ سینئے ترین پائلٹس میں سے تین نے پاک فرزائیہ میں تین مختلف حادثات میں پاکستان کی اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا سکورڈن لیڈر راحت مجیب صدیقی جنرل زیاؤلحق کے اے ڈی سی ہونے کی وجہ سے اگست انیس سو اٹھاسی میں جنرل زیاؤلحق اور ان کے ساتھیوں سمیت سیون تھرٹی تیارے میں شہید ہو گئے سکورڈن لیڈر حمید قادری جو ائر کمیڈور کے عہدے پر فائز ہوئے پاکستان ائر فوس بیس کامرہ میں بیس کمانڈر کے فرائز انجام دیتے ہوئے انیس جولائے دوہزار دو کو ایک کامبیٹ میشن کے دوران جہاز میں فنی خرابی ہونے کی وجہ سے شہدت کا ردبہ پا گئے ان کے جنازے میں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مصف علی میر بھی شریک ہوئے مگر بدقسمتی سے پاک فضائیہ کے سربراہ مصف علی میر خود پورے سات ماہ بعد بیس فروری دوہزار تین کو ایک ہوائی حادثے میں شہید ہو گئے نمبر نائن سکورڈن کے تیسرے سینئر موس پائلٹ ونگ کمانڈر رضاق جو بعد میں ائر وائس مارشل کے عہدے پر فائز ہوئے وہ بھی ائر چیف مارشل مصف علی میر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسی حادثے میں شہید ہو گئے ائر چیف مارشل مصف علی میر کی شہادت کے بعد پاکستان ایف آس کے سب سے اہم بیس پی ایف بیس سرگودہ کا نام تبدیل کر کے پی ایف بیس مصف رکھ دیا گیا اسی طرح پی ایف بیس کردو کا نام ائر کمانڈور حمید قادری کی یاد میں پی ایف بیس قادری رکھ دیا گیا مغربی سردوں پر کامبیٹ ائر پٹرولنگ نمبر نائن سکورڈن کا کردار 1986 کے بعد زیادہ اہمیت اختیار کر گیا جب سرد پار سے بھارچنار کے قریب مجاہدین کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا جانے لگا اس قادری کے پائلٹس دو دو جہازوں کی ٹکڑیوں میں مغربی سرد پر طلوع افتاب سے لے کر شام ڈھلے تک کامبیٹ پٹرولنگ کرتے اس کے علاوہ یہی پائلٹ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے دفاع کے لیے ہر رات الڈیوٹی پر بھی مصروف رہتے موسیقی اس پورے عرصے کے دوران چوبیس گھنٹے اسکورڈن کے ہر پائلٹ کی یہی روٹین تھی اس کی نارمل اور ٹریننگ فلائنگ بھی انہی فرائز کے درمیان انجام پاتی جو ظاہر ہے اسکورڈن کے ان پائلٹس نے جسمانی اور ذہنی دباؤ کے باوجود یہ فرائز بخوبی انجام دیئے میں اس موقع پر اسکورڈن کے ٹیکنیشنز اور زمینی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے لمبے عرصے تک نہ صرف جہازوں کو کامبیٹ ریڈی رکھا بلکہ ہر آئے دن ویپن اور کنفیگریشن کی تبدیلی کو بھی بڑی مہارت سے سر انجام دیا یہ آپریشنز پی ایف بیس سرگودہ سے اسی زور و شور سے اس وقت تک جاری رہے جب ستمبر انیس سو چھاسی کو ایف سکسٹین کے ایک سکورڈن کی صورت میں پاکستان ایف آس بیسمن حاصل پر تائنہات کر دیا گیا اور وہ تھا نمبر فورٹین سکورڈن جس کی اس جنگ میں اہمیت اور کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی مغربی سرحد پر بڑھتے ہوئے حالات کی وجہ سے کامرہ پہنچنے کے بعد پہلے دن سے ہی اسے مغربی سرحدوں پر ائر ڈیفنس الیرٹ کی ذمہ داریاں دی گئیں جو سکورڈن نے اپریل انیس سو انیانوے تک انتہائی پیش آورانہ انداز میں نبھائیں نمبر فورٹین سکورڈن نے مجبوئی طور پر اٹھارہ سو پچیس مشن اڑے جس میں سے لا تعداد ہارٹ سکرامبل تھے سال انیس سو چھاسی و ستاسی میں جب مغربی سرحد پر حالات کشیدہ ہوئے تو اس سکورڈن کی قیادت ونگ کمانڈر امجد جاوید کر رہے تھے دوسرے سینئر پائلٹس میں ونگ کمانڈر شہزاد چودری ونگ کمانڈر مزفر ونگ کمانڈر سامی تور سکورڈن لیڈر غزنفر سکورڈن لیڈر خالد جیمہ سکورڈن لیڈر نومان فلائٹ لفرن خالد پرویز مروت فلائٹ لفرن اتر بخاری فلائٹ لفرن سوہیل گل فلائٹ لفرن بدر اسلام فلائٹ لفرن آفتاہ خان فلائٹ لفرن ازہر حسین فلائٹ لفرن شاہد خان فلائٹ لفرن تاہر حمید فلائیڈ لیفرنٹ خالد محمود اور فلائیڈ لیفرنٹ شاہد سکندر شامل تھے سال انیس سو چیاسی ستاسی میں اسکورڈن نے پانچ افغان جہاز مار گرائے نمبر نائن سکورڈن اور نمبر فورٹین سکورڈ کے پائلٹس اور انجینئرز اور ٹکنیشنز کی فیملی لائف ان پورے سالوں میں ایک عام زندگی نہیں تھی ملک کے وسیط اور مفاد اور دفاع وطن کی خاطر ان کے لیے معمول سے زیادہ ذہنی دباؤ جسمانی تھکاوٹ لمبے غیر معینہ اور ہر دن بدلتے ہوئے ڈیوٹی کے اوقات اور غیر متوقع اور شورٹ نوٹس پر فلائنگ کی شیڈولنگ ایک معمول سی بات تھی یہ وہ جنگ تھی جس میں ایک پلک جھپکتے ہی ہاتھ سکرامبل کے لیے ٹیک آف کرنے کے آرڈر ملتے اور اگلے چند منٹوں میں دشمن کے ساتھ انگیجمنٹ کے بارے میں اسٹرکشنز ملنا شروع ہو جاتی تھی ان تمام کامبیٹ آپریشنز کے دران سرگودہ اور منحاس کے بیس کمانڈرز نے بھی قابل تعریف قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ان سکارڈنز کا حوصلہ بڑھایا بلکہ ماہرانہ مشورے بھی دیئے مجموعی طور پر یہ وہ جنگ تھی جو پاک فضائیہ تو بھرپور طریقے سے لڑ رہی تھی مگر بین الاقوامی حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کاوشوں، قربانیوں اور کامیابیوں سے اپنے وطن کے عام شہریوں کو بے خبر رکھنا بھی پاک فضائیہ کے حکمت عملی کا حصہ تھا خواتین و حضرات آج کی ڈاکومنٹری میں ہم نے پاک فضائیہ کے مختلف سکارڈنز کی کارکردگی اور ان کی صلاحیتوں کا ذکر کیا اپنی اگلی ڈاکومنٹری میں میں ذکر کروں گا پاک فضائیہ کے پہلے شکار کا جو کہ ایک نہیں دو شکار تھے یہ دو سوویت جہاز کارلنیڈر حبید قادری نے ایک ہی مشن کے دوران تباہ کیے لیکن بعد میں بدقسمتی سے وہ خود ایک ہوائی حادثے میں شہید ہو گئے مگر خوش قسمتی سے مجھے ان کے پاکستان ٹیلیویجن کو دیئے گئے ایک ویڈیو انٹریو تک رسائی حاصل ہو گئی اگلی ڈاکومنٹری انہی کے نام ہے جس میں ان دو کلز کے علاوہ یہ ویڈیو انٹریو بھی اس ڈاکومنٹری کا حصہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان پاہندہ بات پاکستان اے فورس کے تمام پائلٹس ان انجینئرز ان کی فیملیز جو ہیں they are attached they feel the same thing that the پائلٹس have gone and up in the air to defend the frontiers of your country so they want you to go and fight and win for the country مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے